اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ بھائی امیر ساجد آج اس ویڈیو میں ہم سالف کریں گے ایکسرسائز ڈویل پوائنٹ ایٹ کا قویشن نمبر فائیو کا پارٹ تھری جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس پوری ایکسرسائز کا اور اگر اس ٹائپ کے قویشنز میں سے کوئی قویشن آتا ہے لانگ کے لیے تو میں اس کو سب سے پریفر کروں گا کیونکہ اس میں فارمولاز پوٹ کرنے کے بعد جو سمپلیفکیشن ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے باقیوں میں سمپلیفکیشن بہت ایزی تھی LCM لینا اور اس طرح کے کام کرنا لیکن یہاں پر سمپلیفکیشن کیا ہے ڈیفکلٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے کیسے سمپلیفائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے رائٹ ہینڈ سائٹ لے لینی ہے ہم رائٹ ہینڈ سائٹ یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس R1 پلس R2 R1 کا فارمولا ہے دلٹا آور ایس مائنس اے R2 کا فارمولا ہے دلٹا آور ایس مائنس بی R3 کا فارمولا ہے دلٹا آور ایس مائنس سی اور R کا فارمولا ہے دلٹا آور ایس تو آپ نے یہ فارمولاز لکھتے ہیں R1 کا جو فارمولا ہے وہ ہے دلٹا آور ایس مائنس اے R1 کی جگہ پر اس کی ویلیو R2 کی جگہ پر اس کا فارمولا آ جائے گا ایس مائنس بی اسی طرح r3 کی جگہ پر delta over s-c اور r کی جگہ پر delta over s آ جائے گا اب اس کے بعد جو lcm لینا ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نے pairs بنا کر لینا ہے lcm پہلے اس pair کا lcm لیں گے اور ساتھ اس pair کا lcm لیں گے تو یہاں سے delta common آتا ہے پیچھے بچتا ہے 1 over s-a plus 1 over s-b یہ اب trick ہے جس بچے کو یہ trick یاد ہوگی وہ یہ question کر سکتا ہے کہ اس میں پہلے pair کا پہلے lcm اور دوسرے pair کا اس کے بعد lcm لینا ہے delta common لینے کے بعد آپ lcm لیں گے s-b یہاں پر آ جائے گا s-b s-a یہاں پر چلا جائے گا s-a تو یہ tricks ہیں باقیوں میں lcm آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ bound ہیں یعنی کہ یہ retalization سے تھوڑا تلق رکھتا ہے جو نئی federal board کی ہے unseen والی policy اس میں ایسے سوال آنے کا chance کم ہوتا ہے کہ جس میں رٹا لگایا جائے اور باقی طرح کسی questions ہوتے ہیں اس طرح نہ کیے جا سکے لیکن hair اس کو کرتے ہیں اب آگے آپ کے پاس s plus s یہاں پر 2s ہو جائے گا minus a ہے minus b ہے minus common آنے کے بعد یہ a plus b ہو جائے گا اور s minus a ساتھ آ جائے گا s minus b اسی طرح یہاں پر آپ کے پاس plus کے بعد delta ہے یہ minus اندر جا کر sin change کرے گا minus s plus c ہو جائے گا نیچے آ جائے گا s into s minus c s سے s کاٹ جائے گا تو یہاں پر c بچے گا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس formula ہے a s is equal to a plus b plus c divided by 2 یہاں سے 2s کی value آتی ہے a plus b plus c یعنی کہ اگر ہم a plus b کی value دیکھیں تو 2s minus c جو value ہے وہ ہے a plus b کی تو اس a plus b پر ہم نے یہ value put کرنی ہیں باقیوں میں کسی میں اس طرح کے question نہیں ہے تو جسٹ اسی میں یہ کام کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس delta 2s minus کے بعد آ جائے گا 2s minus c 2s minus c نیچے آ رہا ہے s minus a اور s minus b جبکہ آگے plus delta c over c divided by s into s minus c اور یہ bracket ہے اب یہاں پر یہ minus sign تھی اندر جا کر sign change کرے گا تو delta کی جو value بن جائے گی آپ کے پاس وہ ہے 2s minus 2s plus c divided by s minus a اور s minus b plus delta c over s into s minus c ہو جائے گا اب یہاں پر 2s سے 2s cancel ہو جائے گا تو آ جائے گا delta c over ٹھیک ہے ان tricks کی وجہ سے یہ جو question ہے important ہے سب سے زیادہ کہ اس میں LCM لینے پر جو simplification کا second step ہوتا ہے اس میں technique ہے delta c s into s minus c تو پہلے آپ نے پیر پناہ لیا پسٹ پیر کیلسیم لیا وہاں سے بھی c آ جائے گا اور وہاں سے بھی c تو یہ nominator دونوں کے سیم آ جائیں گے اوپر والے اس کے بعد یہ delta c آپ نے کامل لینا ہے پیچھے آ جائے گا 1 over s minus a s minus b plus 1 over s into s minus c تو یہاں پر آپ آ جائیں گے ہے اسی طرح question کہ simplification step وہی ہے simplification ہی ہے second step یہاں پر لیکن اس کی simplification ہے وہ تھوڑی سی different ہے ابھی تک simplification complete نہیں ہے ترمیان میں plus کا sign ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو لکھتے ہیں جو last step تھا delta c 1 over s minus a s minus b plus 1 over s into s minus c تو آپ کے پاس یہ step آ چکا ہے یہ step میں نے دوبارہ سے لکھ دیا یہ step دوبارہ سے لکھنے کے بعد آپ دوبارہ سے آپ نے اس کا lcm لینا ہے یعنی کہ دونوں different ہے cross multiply کریں گے delta c نیچے آ جائے گا آپ کے پاس s lcm s minus a s minus b اور s minus c یہاں پر s minus a اور s minus b ہے نہیں ہے تو s minus c نہیں ہے تو اوپر آ جائے گا اور اس کے پاس s اور s minus c ہے تو s minus a اور s minus b اوپر آ جائے گا اس کے بعد یہ والا s اندر دونوں سے multiply ہوگا اسی طرح یہ s بھی دونوں سے multiply ہوگا اور a بھی دونوں سے multiply ہوگا تو یہ جو tricks ہیں اس question کو important بناتی ہیں s into s s کا square minus sc plus s کا square s into s s کا square s into b minus s b a into s minus sa minus minus plus ہو جائے گا تو ساتھ آ جائے گا a اور b جبکہ نیچے کیا ہے s s minus a s minus b s minus c اب اس کے بعد دوبارہ سے آپ کے پاس delta c s square s square مل کر two s square ہو جائے گا یہ s a s b اور s c تینوں کے ساتھ minus ہے s اگر کامل لے لیں تو پیچھے بجتا ہے a plus b plus c minus s کامل لے لینا ہے ساتھ آ رہا ہے a b جبکہ نیچے کیا ہے آپ کے پاس s s minus a s minus b اور s minus c ہے s minus a s minus b s minus c ہے ابھی آپ نے ایک فارمولا پڑا تھا s کا s کا فارمولا ہوتا ہے a plus b plus c divided by 2 تو یہاں سے 2s کا جو فارمولا بنے گا وہ a plus b plus c ہے یعنی کہ اس a plus b plus c کی جگہ پر ہم 2s substitute کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم 2s substitute کریں گے 2s square minus s into 2s plus a b تو یہ جو simplification ہے اس میں وہ آپ کے پاس اس question کو important بناتی ہے کہ اس میں simplification جو انسی ہے تھوڑی سی زیادہ time taken ہے زیادہ time دیتی ہے آپ کے پاس تو delta c steps وہیں ہیں simplification کے اگر تھوڑا سا focus کریں بس ایک خاص traction پہ 2s square 2s square plus a b تو اس question کو آپ جب بھی کریں تو at least دو بار لازمی کریں یا اس time تک نہ چھوڑیں جب تک آپ complete question زبانی کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے تو 2s square سے 2s square کٹ جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا delta c ساتھ ہے a b اور نیچے ہے s into s minus a s minus b اور s minus c جب یہاں تک آپ آ جائیں گے تو simplification آپ کی complete ہو چکی ہوتی ہے step number 3 ہوتا ہے missing term سے multiply اور divide کریں تاکہ delta کا square بنا سکیں تو یہاں پر s minus a a b جب c multiply ہوگا تو a b c لکھا جا سکتا ہے delta کا square cancel ہو جائے گا abc by delta اگر آپ اس کی right hand side پر لکھا ہے 4 اور r تو ہم نے کیسے 4 اور r بنانا ہے ہمارے پاس right hand side 4 اور r اس کے بعد آپ reverse technique کریں یعنی first step کو repeat کریں first step کیا ہے کہ اگر اس میں barrios ہم نے substitute کرنی ہوتی ہے formula substitute کرنا ہوتا تو r کا formula کیا ہے abc by 4 delta تو یہ شروع والا 4 ویسے ہی آ جائے گا جبکہ یہاں پر آ جائے abc by 4 delta اگر 4 سے 4 کو کاٹ دے تو یہی بن جاتا ہے substitute کرنے کے بعد a plus b کا 2s minus c دوبارہ سے denominator کو same کرنا پھر common لے کر دوبارہ سے lcm لینا lcm لینے کے بعد abc کو 2s دوبارہ سے put کرنا اور یہاں پر یہ کٹنگ ہونے کے بعد یہ یہاں تک آنا اور last میں delta scape کی value بنا کر اس کو 4 سے multiply اور divide کرنا پھر rk اقبل تو steps وہ ہی ہیں ہم نے چار steps کیے تھے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن simplification جو سٹیپ ہے اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے simplification اس کی different ہے تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے friends کے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سٹیونٹ کو فائدہ ہو اور کوئی سیپ اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو مجھے بتائیں اس کو ہم کرتے ہیں thanks for watching ملتے ہیں next ویڈیو میں